سب سے پہلی چیز آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حرام کرنا کس کا اختیار ہے کسی چیز کو جائز بنا لینا اور کسی چیز کو ناجائز بنا لینا کسی چیز کو حلال قرار دے لینا اور کسی چیز کو حرام قرار دے لینا یہ دراصل کس کا کام ہو سکتا ہے کس کے اختیار میں سب سے پہلی چیز اس کو سمجھنا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے اس اختیار کو اپنے زبانوں کا ذریعہ بنا لیا انہوں نے کہا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے اللہ پر جھوٹ باندھا حرام حلال کہنے کا اختیار سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کے بتائے ہوئے وحی کے مطابق حلال حرام کرنے کا اختیار دیا گیا اپنے جی سے نہیں اپنے جی سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شہد کو حرام کیا حرام بی لفظ حرام نہیں کہا بلکہ صرف یہ کہا کہ میں اس کو اس کے بعد نہیں پیوں گا میں کراہت کرتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالی نے پوری سورہ تحریم رکھ دی کل میں نے ذکر کیا تھا سکسٹی سکس سورہ نمبر یا ایوہا نبی لی ما تحرم ما احل اللہ لک اے نبی اللہ نے جو حلال کیا ہے تمہیں کس نے اختیار دیا تم کیسے اس کو حرام کر سکتے ہو لی ما تحرم ما احل اللہ لک اللہ نے جس چیز کو حلال کیا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیسے اس کو حرام کر سکتے ہو تبتغی مرضات ازواجک اپنے بی بیوں کی رضا منجی چاہتے ہو اپنی بی بیوں کے باتوں میں آکے تم نے حرام کر دیا کتنی بڑی تنبیح کی بات ہے اور یہ حدیث نہیں ہے یہ قرآن کے اندر قیامت تک کے لیے سورہ موجود ہے سورہ تحریم جس کی پہلی آیت ہی تنبیح کے ساتھ شروع ہو رہی ہے کہ تم کیسے حلال کو حرام کیا تو سب سے پہلا سبخ جو ہمیں اس سلسلے میں جاننا چاہیے وہ حرام اور حلال یہ کسی کا اپنا اختیار اور اس کی اپنی منمانی خواہشوں پہ نہیں بنتا یا کوئی ولی یا کوئی پیر یا کوئی امام اس کا اختیار نہیں رکھتا اماموں کے نزدیک ولایت کے نزدیک یا کوئی بھی اللہ والے کے نزدیک یہ اختیار تو نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو حلال کرے کسی چیز کو حرام کرے اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت اتاری اتخذوا احبارہم ورحبانہم اربابا من دون اللہ کہ تمہارے علماء اور تمہارے عباد زاہد قسم کے عبادت گزار لوگ ان کو تم لوگوں نے اپنا رب بنا لیا عیسائیوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا جب یہ آیت پڑھ رہے تھے تو اس وقت عدی بن حاتم حاتم تائی جو سنا ہے نا بہت مشہور سقاوت کے جہاز سے حاتم تائی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں پائے تھے لیکن ان کے بیٹے پائے تھے عدی بن حاتم اور اللہ کے رسول پر اسلام بھی قبول کیا اور بعد میں بہت اچھے مسلمان بھی رہے اور بادشاہ بھی رہے اپنے قبیلے کی یہ جب آئے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت پڑھی اتخذوا احباراہم ورہباناہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم کہ تم میں سے بہت سے لوگوں نے اپنے علماء اور اپنے عباد ذاہیت قسم کے عبادت گزار لوگوں کو اپنا رب بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر اور عیسیٰ ابن مریم کو بھی بنا لیا تو حضرت عدی بن حاتم عیسائی تھے حاتم تائی بھی عیسائی تھے یہ عیسائی نہیں تھے عیسائیت میں ایک اچھا مقام بھی رکھتے تھے بہت اچھی طرح علم بھی رکھتے تھے عیسائیت کا تو انہوں نے کہا کہ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کبھی اپنی اولیاء کو کبھی اپنے علماء کو کبھی اپنے رہبان کو کبھی اپنے زہہات کو ہم نے رب سجدہ نہیں کیا ہم نے کبھی نہیں بنایا رب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کیوں کہتا ہے کہ ہم نے رب بنا لیا ہم نے سجدہ کیا یہ اور بات ہے کہ عیسائی ابن مریم کے لیے تو کیا لیکن کسی عالم کے آگے ہم نے سجدہ نہیں کیا کسی زاہد کے آگے ہم نے سجدہ نہیں کیا عبادت نہیں کی رب نہیں بنایا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بارے میں کہتا ہے کہ ہم نے رب بنا لیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح کی اچھا یہ بات بتاؤ عاطم جو علماء اور زہاد حرام کو حلال کرتے تھے تم نہیں مان لیتے تھے کہا کہ وہ تو مان لیتے تھے اسی طرح جس طرح حلال کو حرام کرتے تھے حرام کو حلال کرتے تھے تو مان لیتے تھے کہا کہ یہ تو مان لیتے تھے یہی تو رب بنانا ہے اللہ کے رسول نے کہا کہ یہی تو رب بنانا ہے اسی کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ رب بنا لیا تو معلوم ہوا رب کے لیے عبادت یا سجدہ نہیں کسی کی بات کو آنکھ بند کر کے مان لینا اور دین سمجھ لینا یہ خود رب بنانے کے برابر ہے آپ کوئی بھی عالم کا اتبا نہیں کوئی بھی عالم کی اطاعت بھی دلیل ہوگی آپ پوچھیں گے دلیل کیا ہے اس کی جو آپ کے رہے ہیں دلیل سے ثابت ہو گئی تو وہ بات جائز ہے دلیل سے ثابت نہیں ہے تو علامت الدہر کیوں نہ ہو فرید العصر کیوں نہ ہو لمبے لمبے شانوں تک لٹکے ہوئے بال کیوں نہ ہو اور ٹوپی یہاں سے لے کے آسمان تک پہنچی ہوئی لمبی ترکی ٹوپی کیوں نہ ہو اور اوپر کا رومال کتنا زیادہ چرخ برخ کا کیوں نہ ہو اور لمبے لمبے دانوں کی تذبیح یہاں سے لے کے پیٹ تک کیوں نہ چلی گئی ہو لیکن نہیں مانیں گے وہ کوئی اتھارٹی نہیں بنتا اتھارٹی تو کتاب اللہ سنت رسول اللہ بنتی ہے بس یہ سمجھانے کے لیے ایک ذریعہ ہے اگر یہ اتھارٹی سے بتائیں گے تو عوام کو عمل کرنا ہے جببہ قببہ ٹوپی سبز رنگ کا امامہ اور لمبی داڑی یہ دلیل نہیں بن سکتی یہ کسی کا اختیار نہیں ہے آج ہماری امت کی آدھی پریشانی اسی کے اندر ہے انہوں نے اندھادن علماء کی پیروی کی اور علماء بھی وہ علماء جو علماء سو تھے جو علماء حقیقت کو علم کو پڑھ کے نہیں آئے تھے بلکہ اپنی منمانی خواہشات کے مطابق عوام کو فتوے دیئے اور انہوں نے جو حلال کہا اس کو حلال سمجھا انہوں نے جو حرام کہا اس کو حرام سمجھا خواہ سریحاں کتاب سنت کے خلاف ہی کیوں نہ پڑھتا ہو اور آپ اٹھا کے ان کو بتا دیں کہ دیکھو جی یہ قرآن میں نئی ہے سریحاں شرک ہے سریحاں بدات ہے سریحاں حرام ہے سریحاں لعنتی ہے ایسا شخص تو بھی کہتے ہیں ہم نئی جی عالم سب بلدہ لے ہمارے پیر بولے بھائی ہمارے پیر بولے مسجد میں بیٹھ کے سگرٹ پیتا ہے ایک بندہ میں اپنی جوانی کا واقعہ بچپن کا واقعہ کہہ رہا ہوں سگرٹ پیتا ہے مسجد میں بیٹھ کے میں نے پوچھا کہ بندہ یہ کیا ہے کہا کہ میں پیر سے پرمیشن لے لیا بھائی اس معاملے میں پیر مجھے بولے ہی اس میں کوئی مسئلہ نہیں بولے ہی میں اجازت لے چکا ہوں آپ دیکھئے جتنے بھی دعات کا رواج ہمارے ہاں ہے یہ کہاں سے چلا کون بنایا اس کو دین کون حلال کیا کون حرام کیا شب برات کی نان ہو کہاں سے آ جاتی ہے شب برات کے دن پورے نان مل کے کیسے آسمان سے بنتے ہیں تو پتہ نہیں پورے دکان نان سے سجی ہوئی اور خرخبرستان چمکتا ہوا اور ساتھ ساتھ پھول کس نے بنا دیا یہ رواج کس نے بنا دیا یہ دین کا حصہ ولادت نبوی مٹھا کھاؤ بریانی کھلاو یہ کس نے بنا دیا کہ اللہ کے رسول کی پیدائش پہ مٹھا کھاؤ اور کھلاو اللہ کے رسول تو اپنی پیدائش پہ کہا کہ روزہ رکھو کوئی بندہ روزہ تو نہیں رکھتا ہے بتاؤ کوئی یا کرت جشن ملاد النبی کہہ کے روزہ رکھتا ہے کوئی حرام کاری کرتا ہے آوازیں کستا ہے ڈینس کرتا ہے خامخان جلوس نکالتا ہے لوگوں کو تکلیف دیتا ہے یہ کس نے بنا دیا کس کے حکم پہ علماء ایسو کے حکم پہ وہ جو جستاربان کے ممبروں پہ بیٹھ جاتے ہیں نہ جو چاہے بکتے ہیں نہ ان کے پاس نہ حدیث ہے نہ قرآن ہے نہ اللہ کا ڈر ہے اگر اللہ کا ڈر ہوتا کبھی نہ بولتے کیونکہ پورا گناہ انہی کے سر آنے والا ہے کبھی نہ بولتے لوگوں کو حقیقت بتاتے کہ بھائی ایسی کوئی حدیث نہیں ہے نہ صحابہ کا عمل ہے لیکن بتاتے کہ انہی اپنے پیٹ کے پجاری ہیں جب حقیقت بتائیں گے تو ان کو مار پڑے گی لات پڑے گی پیٹ پر تو یہ نہیں بتاتے لیکن عوام میں بھی حص نامی کوئی چیز نہیں ہے شریعت کو کب سمجھنا ہے کس سے سمجھنا ہے کن دلائل سے سمجھنا ہے یہ دراصل خود انہی کو بھی پتا نہیں ہے یہی سب سے بڑا کیا ہے ہمارے لیے مینس پائنٹ اور یہ علماء سو کے لیے پلس پائنٹ بن گیا انہوں نے دیکھا کہ عوام بیچاری ہے العوام کالانعام یہ محاورہ فٹ ہوتا ہے ہمارے او عوام کیسے ہیں چوپائن کی طرح ہیں جانوروں کی طرح ہیں بس انہیں کی ایک مرتبہ بولو کہ وہاں جاؤ تو پیچھے پیچھے تمام بکریاں جاتی رہیں گی ایک بکری پلٹی سب بکریاں پلٹ جاتی ہیں آپ نے دیکھا نہیں تو یہی حال ہمارے عوام کا بھی ہے کہ ایک آدمی آکے کہہ دے جبا قبا اس کا لمبا ہو اب اس کے بعد سے اس کے پاس کوئی حدیث ہے نہیں ہے دلیل ہے نہیں ہے یہ کوئی بات کسی کو نہیں پوچھتا بس یہ کہتا ہے کہ آپ جو کہتے ہیں چلو جی بالکل صحیح بات ہے انہوں جاگو جھوٹ بولیں گے کیا بھائی انہوں جاگو اللہ کے ولی کتے بڑے انہوں ان کو پورا اختیار ہے انہوں انہوں کیا ہو نہ بول سکتے ہیں ہمیں کیا ولد بھی انہوں کریں گے یہ چیزیں ہیں جو دراصل علماء سو کو اپنے طور پر جری کر دیا اور علماء سو کی اس حالت کو عوام نے اور زیادہ بڑھاوا دے دیا تو سب سے پہلی بات سمجھنے کی نوٹ کر لیجئے حلال اور حرام کا اختیار یہ صرف اللہ کا ہے اللہ نے جس کو حرام کیا وہ حرام ہے اللہ نے جس کو حلال کیا وہ حلال ہے کوئی شخص حرام کردہ چیز کو حلال نہیں کر سکتا حلال کردہ چیز کو حرام نہیں کر سکتا یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے بھی دلائل علماء آپ کو بتانے کے حق میں ہیں دلیل کے ساتھ بتا دیا جائے تو عمل کرنا چاہیے